ایسا ہوا ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سنو گا آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا بلو نہیں سنا تو سن لو تو الحمدللہ ان کے حکومت جو تھی یہ کیوں حضرت ہے نا میں نے کہا سنو تو آپ بلے سناؤ یہ بچے اس لئے حضرت ہے تو ان کی حکومت جنات پر تھی نہیں پرندوں پر تھی ہوا پر تھی ان تمام چیزوں پر حکومت تھی ایک دن انہیں نا سب چیزوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جب سارے چیزیں دیکھی تو ایک پرندہ دکھائی نے دیا کون دکھائی نے دیا بولو ایک پرندہ اس پرندے کا نام حدود تھا حدود جانتے ہو یہاں کیا بولتے حدود کو تم بتا بہرحال جو بھی بولتے ہو وہ تم سمجھ لی ہو وہ اتتی بڑی اس کی چونچ ہوتی ہے اور وہ ایسا کر کر نکال کر کھاتی ہو اس کو قرآن میں حدود کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے یہ کئی قصہ کھانی سمجھو حدود آگئی انیس سبح اب حدود جب آئی کہاں تھی تم کہاں تھے بولو حدود کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر میں ایسی خبر لے کر آئیوں نہ خوش ہو جاؤ گا کیا کہا ملک سبا میں ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے اور وہ مردوں پہ حکومت کرتی ہے آج بھی بیسے آدھی حکومت تو ہوئی گئی ہے گھروں پہ سمجھے توجہ رکھتا ہے چلو بات نگل آتی ہے کہا کہ وہ مردوں پہ حکومت کرتی ہے اور اس کا تخت ہے ہیرے جوان سونا چاہ سب جڑے ہوئی ہیں اچھا اب سلیمان علیہ السلام نے جنات بھی تھے نا کہا کون ہے جو اس کے تخت کو لے کر آئے گا پندرہ سو کلومیٹر کی دوری پر کون ہے جو اس کے تخت کو لے کر آئے گا جمن کے علاقے ملک سبا وہاں سے کون ہے جو تخت کو لے کر کہے گا سبان اللہ سبان اللہ پران میں نے ایک جن عفریت بولا میں لے کر آئے گا جو سارے جناتوں سے طاقتور تھا دیو تھا دیو بہت بڑا ہے کل کہا میں لے کر آئے گا کہا کتنی دیر میں تو وہ کیا بولا سبان اللہ آپ کی محفل برخواست ہونے سے پہلے پہلے محفل اٹھنے سے پہلے پہلے کہاں نہیں کوئی اور بولو اب اتنا بڑا جن جو سارے جنات سے طاقتور سب پسہدار ہے کل دیو اب اس کے آگے کون بولے لیکن ایک اللہ کا ولی کھڑا ہو گا کون کھڑا ہوا بولو اللہ کا ولی اللہ کے ولی کی طاقت دیکھو قرآن میں آتا ہے قَالَ الَّذِي مِنْ دَغُونِ الْمُمِّنَ الْكِتَابِ سبان اللہ اس اللہ والے کا نام بتا دوں اللہ کے ولی کا نام بتا دوں ان کا نام تھا آسف بن برخیہ کیا نام تھا بولو یہ نام یاد رکھ کرو بچو کیا نام تھا بولو آسف بن برخیہ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتَابِ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اللہ کا ولی وہ بولا بولاد حضور میں لاؤں گا کا کتنی دیر میں سارے جناتوں کے کون کھڑے ہوگئے بولو نہیں بہنوں سارے جناتوں کے کون اری اللہ کا ولی کتنی دیر میں قرآن میں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی دیر میں لیں گا کتنی دیر میں لیں گا میں لا کر کے رکھ دوں گا سبحان اللہ نارِ تکبیر محبت سے نارے کا جباب دے نارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ غوصیت مسلکِ عالی حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ جلسائی سالِ سباب زندہ باز اب ہوا یوں جیسے آنکھ کا پلک جھکا دیکھا تو سامنے رکھا تاخت اللہ کے ولی کی طاقت جب یہ بات انگریز نے پڑھی انگلینڈ کا رہنے والا تھا تم تو قرآن کم پڑھتے ہو نا انگریز بہت زیادہ پڑھتے ہیں بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں وہ لوگ انگریز برکت کے لیے نہیں اس کو جھٹلانے کے لیے اور اس میں کیا ملے گا یہ امریکہ ایک ہسپیٹل میں دو عورتوں کے بچے پیدا ہوئے ایک کے یہاں لڑکا ایک کے یہاں لڑکی نرسے نہلانے دولانے کے لیے لے گئے دونوں کے بچے بدل گئے اب وہ پوچھنے لگی بیٹا کس کا بیٹی کس کی تو سب کو دو بیٹے ہی اچھا لگتا نا دادیوں کا یہی حال ہے اگر دو بیٹیوں کے بعد نہ تیسری بیٹی بھی ہو گئی نہ تو دادی کی گھنڈیاں پڑھا جاتی ہیں بولی چڑھے لو نا گھر بھر دیا گھر میرے بیٹے گا اور جب پوچھو کیا ہوا ہوا وہ ہی ہوئی ہے پھر مو بگڑا جاتا اور جیسے ہی اگر بیٹا پیدا ہونا پوتا تو پوچھو کیا ہوا بیٹا مچھائی تو کھا جا پوتا ہوا پوتا امو پھاڑ گا کہہ رہی ہے پوتا ہوا اور جبکہ خیال پوتی کرتی خیال بھی پوتی کرتی ہے یہ بھی کہ تمہیں بتا رہے ہوں اب دونوں بیٹی لینے کو کوئی تیار نہیں اب چکر میں پڑ گئے فیصلہ کیسے کریں کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو بتا دے اس نے انگریز جو ڈاکٹر تھا اس نے پڑھا تھا وَلَا رَتْبِيُونَ وَلَا يَعْبِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ قرآن میں خوشکتہ ہر چیز کا بیان ہے اس نے کہا آج موقع اچھا ہے اس ہسپیٹل میں ڈاکٹر مسلمان رہتا تھا جس کا نام جلال الدین تھا سبحان اللہ کہا جلال الدین پلیس کم کر وہ انگلیشیں بولا تھا میں تم سے یہ بول گئے تھا کہ میں تم سے انگلیشیں بول لے لوں تو تم پتہ نہیں کہا مہت جاؤ گا ہاں ہاں یہ بیٹے بیٹے کانگی زیار کرو بہرحال کہا ادھر آو اب جب آئے اور جس سے نئی نئے انگلیش آتی ہیں تو بولتا ہوں زیادہ یہ اب وہ جب آئے کہا یہ بتاؤ قرآن میں ہے ہر چیز کا بیان ہے بولے بولے جب ہے تو یہ بتاؤ بیٹا کس کا بیٹی کس کی یہ کیا مطلب بتاؤ نا جب قرآن میں ہے تو قرآن کی آیت غلط اس نے کہا یار بات تو سیئے اس نے سرچ کیا پوری یونیورسٹی دنیا کی اسلامی یونیورسٹی سب سے بڑی کونسی ہے جب دیکھا تو آگیا قاہرہ یونیورسٹی میس سبانت پیچھے جو باتیں کر رہا ہیں وہ خاموش ہو جائیں کہا جو اسلامی کی یونیورسٹی قاہرہ یونیورسٹی اس نے نیٹ کا زمانہ اس نے سرچ کر لیا شیخ اللہ مابد الرحمن اس نے کہا سرکار قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرغیب وَلَا عَرَتُ بِنْ وَلَا يَابِسْ اللہ وَلَا يَابِسْ اللہ مبارک بات کے لائق ہے ملاد پڑھنے والوں کے مو سے حشر کے دن میں خوشبو آئے گی خوشبو سبحان اللہ سبحان اللہ مگر اتنا ضرور کہہ کے جاؤں گا میرے بزرگ ہیں کچھ لوگ ملاد پڑھتے جاتے ہیں اور پان پہ پان کھاتے جاتے ہیں نات بھی چل رہی اور پان بھی چل رہا ہے نہیں یہاں کی بات جرنل کہہ رہے ہوں جہاں بھی بات ہو تو ادھر برابر میں ہو رہے ہیں گولدان ادھر وہ شہر اٹھا رہا ہے اس نے مار دی پچکاری جب تک اس تیج کا سمجھے جب بزو بنا کر جو طریقہ بہت بڑا مرتبہ بہت بڑا ناشری پڑھنے والوں کا مقام یہ نبی نیچے تھے حضرت حسان کو اوپر چڑھایا تھا اب سنو انہوں نے بزو بنایا نفل پڑے دعا کرتے رہے مولا مدد فرما دے آگئی آیت ساتھ کہا سنو ہے قرآن میں کہا کیا کہا دونوں عورتوں کا دودھ نکالو اور میری بہنیں بیٹھی ہیں مسئلے کی بات ہے اور نکالنے کے بعد مشین پہ چیک کرو جس کے دودھ میں پروٹین مطلب غزائیت زیادہ ہو دبل ہو اس کا بیٹا ہے اور جس کے میں سنگل ہو یادی ہو اس کی بیٹی ہے اب جب نکالا تو دونوں کا برابر نہیں ایک کا ڈبل اور ایک کا سنگل یا ایک کا پورا ایک آدھا تو جس کا ڈبل تھا اس کا بیٹا اور اس کی دوسرے کی بیٹی ہے تو اس نے کہا یار بات تو صحیح ہے تو پھر اس نے دونوں لڑک دونوں عورتوں سے کہا دیکھو قرآن کا میٹر ہے تمہیں ساتھ ساتھ لاکھ روپے دیے جائیں گے تمہارے بچوں کی فری پڑھائی ہوگی تنخہ اتنی باندھی جائے گی سسسج بتا جو تمہاری بیٹی تھی تمہارا بیٹا تھا تو دونوں نے جیسے قرآن نے فیصلہ کیا دونوں نے بتایا ہاں میرا بیٹا تھا وہ بولی میری بیٹی تھی اب جلال الدین کو نیند لئی آئی اس نے فون لگا دیا گا حضرت ذرا آیت کو بتا دو اگر اجازت ہو تو آیت پڑھ دوں سننا چاہ رہا جتنا جس کو علم ہوتا نا اتنی سمندر میں غوتیں مار کے نکالتا آیت پڑھ دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصی کم اللہ فی اولادکم فی اولادکم للدکب لدکاریم اصلاح دل ہوتا یئی چوتھے سپارے کی آیت قرآن شریف میں کیا نہیں ہے یار سب پچھا ہے کہا اللہ نے بیٹا بھی پیدا فرمایا بیٹی بھی مگر جب باپ کی اور ماں کی جائجات میں جب ان کا حصہ بنایا اللہ نے تو بیٹے کا ڈبل ہے بیٹی کا آدھا ہے تو اللہ نے جب باپ کے جائجات میں باپ جس چیز کا مالک ہے اس میں جو حصہ بیٹے کا ڈبل بنایا تو ماں کے دودھ میں بھی بیٹے کا ڈبل حصہ ہے اور بیٹی کا سبانہ